ہلو گائز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک ہورر سائی فائی فلم کو جس کا نام ہے پیراسائٹ مووی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے میسچیریس ایلین پیراسائٹ پرتوی پر آ جاتے ہیں اور انسانوں کو ان کے دماغ میں گھس کر انفیکٹ کرتے ہیں ان میں سے پیراسائٹ اس انسان کے کان سے ہوتا ہوا اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے جبکہ دوسرا پیراسائٹ اس لڑکے کے کان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے پر کان میں ائر فون ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتا اور ناک تک پہنچنے سے پہلے شنیچی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اسے دور فیک دیتا ہے لیکن پیراسائٹ دوبارہ اٹیک کرتا ہے اور اس بار اس کے رائٹ ہینڈ کو انفیکٹ کر دیتا ہے شنیچی چکھتا ہے اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس کی آواز سن کر اس کی ماں آ جاتی ہے اور جب وہ اس کا ہاتھ دیکھتی ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ تم نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا جاؤ جا کر سو جاؤ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیراسائٹ جو اس آدمی کے کان سے ہوتا ہوا اس کے دماغ میں گھسا تھا وہ اس کے دماغ کو کھا چکا ہے اور اس کی بوڈی پر اپنا کنٹرول کر چکا ہے اور وہ اس کی وائف کو پکڑتا ہے اور اس سے کھا جاتا ہے پر شنیچی کی کیس میں ایسا نہیں ہوتا اس کا دماغ ٹھیک ہے کیونکہ پیراسائٹ نے صرف اس کے ہاتھ پر اٹیک کیا تھا تو اسی لیے وہ صرف اس کے ہاتھ پر ہی کنٹرول کر پایا اب شنیچی کا ہاتھ اس کی مرضی کے بغیر خود چلتا ہے اچانک اس کا ہاتھ اسی کی گل فرینٹ کو پکڑ لیتا ہے اور ضرورت کے مطابق اس کا ہاتھ لمبا ہو جاتا ہے اور بینا دیکھے اس کا ہاتھ خود سے ہی باسکٹ بول کو باسکٹ میں دال دیتا ہے شنیچی کافی پریشان اور کنفیوس تھا پر وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایلین پیراسائٹ کو ایک نائف سے ڈرا کر سامنے آنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے اور وہ پیراسائٹ سامنے آ جاتا ہے اور یہ اپنا شیپ چینج کر سکتے ہیں اسی لیے یہ ایک سنیک میں بدل جاتا ہے اور شنیچی کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ دوسرے ایلین جو بے رحم قاتل ہیں اور انسانوں کو کھا رہے ہیں ان کے کمپیریزن میں بہت فرینڈلی ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے دماغ کو خاک کر اس پر قبضہ کرنے والا تھا پر اس کے ائر فون کی وجہ سے فیل ہو گیا لیکن اب وہ شنیچی کے رائٹ ہینڈ کا پرمننٹ پارٹ بن چکا ہے اور وہ جب تک زندہ رہے گا جب تک شنیچی زندہ رہے گا اب شنیچی کے پاس کوئی دوسرا اپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے دوست بنا لیتا ہے اور اس کا نام میگی رکھتا ہے اور اب میگی جیپنیز لینگویج سیکھتا ہے یومن اینیٹیمی آرچری اور تلوار بازی بھی سیکھتا ہے جبکہ دوسرے ایلین لوگوں کو خوا رہے ہوتے ہیں اسکول سے آتے وقت میگی بتاتا ہے کہ آس پاس کوئی ایلین ہے اور وہ دونوں ایک ریسٹورین میں جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایلین انسان کو خوا رہا ہوتا ہے اور وہ ایلین بھی میگی کو سینس کر لیتا ہے اور اسے ویلکم کرتا ہے پر وہ جلدی ہی جان جاتا ہے کہ میگی نے اب تک اپنے ہوسٹ کو نہیں مارا ہے پھر ایلین شنیچی کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں صاف دیکھتا ہے کہ وہ شنیچی کا دماغ کھانا چاہتا ہے پر میگی اسے روک دیتا ہے پھر وہ ایلین اسے بتاتا ہے کہ دو دماغ ایک بوڈی میں نہیں رہ سکتے ایلین اپنے ہوسٹ کا ہاتھ کٹ کر میگی کو دکھاتا ہے کہ تم ہاتھ کٹ کر باہر نکل سکتے ہو تاکہ ایلین شنیچی کا دماغ کھا سکے میگی منع کرتا ہے اور دونوں ایلین آپس میں لڑنے لگتے ہیں اس کے ہوسٹ سے الگ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے شنیچی میگی کو تھینکیو بولتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے میگی اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں بھی رہ سکتا ہوں بس تم اچھا خانہ خاتے پیتے رہنا ادھر ڈیٹیکٹیو ہیراما مرڈر کی انویسٹگیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اگلے دن اسکول میں شنیچی کے پرنسپل نئے ٹیچر کو انٹریڈیوز کراتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے ریوکو ٹامیا تب ہی میگی شنیچی کو بتاتا ہے کہ اس نئے ٹیچر کی بوڈی پر بھی ایلین پیرسائٹ نے قبضہ کر لیا ہے بعد میں جب یہ دونوں ریوکو کے پاس جاتے ہیں تو ریوکو انہیں یقین دلاتی ہے کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اسکول کے بعد مجھ سے آ کر ملو یہ دونوں اسکول کے بعد اس سے ملنے جاتے ہیں جہاں وہ دوسرے ایلینز کو بھی ان دونوں سے ملاتی ہے ان میں سے ایک ہے شمارڈا جو ایک ہائی اسکول اسٹوڈنٹ ہے اور دوسرا ہے مسٹر اے جو ایک پولیس آفیسر ہے اور یہ دونوں ریوکو سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں ایک انسان سے کیوں ملا رہی ہو جس پر ریوکو بتاتی ہے کہ وہ انسانوں پر ریسرچ کر رہی ہے اور یہ کسی اور ایلینز سے زیادہ بہتر ہیں اور یہاں تک کہ اس نے مسٹر اے کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے اپنی ریسرچ کے لیے وہ اب پریگنٹ ہو چکی ہے جس کے پیٹ میں ایک نورمل ہیومن بیبی ہے کیونکہ ریوکو کو لگتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور میڈیا میں بھی ایلین کی وجہ سے قتل عام کی ریپورٹنگ بہت ہو رہی ہے اسی لیے ہمیں انسانوں کو کھانے کا کوئی ایسا راستہ نکالنا پڑے گا جس سے میڈیا کو بھی ہمارے بارے میں کوئی بھنک نہ لگے اور وہ میگی اور شنیچی کو اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے بولتی ہے اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا وہ شنیچی کو یاد دلاتی ہے کہ اس کی ماں اور پورا اسکول صرف میرے رحم و کرم پر ہے اگلے دن اسکول سے آتے وقت میگی کو سینس ہوتا ہے کہ مسٹر اے یہاں ہے اور انہیں مارنا چاہتا ہے اور مسٹر اے ان کا پیچھا کرتا ہے اب شنیچی کے پاس سامنا کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا مسٹر اے بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم دونوں نے ریسٹورین میں ایک ایلین کو مار دیا ہے اسی لیے میگی ایک ڈینجرس پیراسائٹ ہے اس لیے تمہیں اب مرنا ہوگا اس کے بعد میگی اور مسٹر اے کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اور اسی بیچ شنیچی ایک میٹل کی روڈ چھپا کر مسٹر اے کے قریب بڑھتا ہے اور موقع ملتے ہی اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے بعد مسٹر اے نیچے گر جاتا ہے اور شنیچی اسے عدمرا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور تب ہی وہاں سے شنیچی کی ماں گزر رہی ہوتی ہیں اور مسٹر اے کو عدمرا دیکھ کر انہوں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میگی شنیچی کو بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایلین گھسایا ہے شنیچی جلدی سے نائف اٹھا لیتا ہے اور جب دروازہ کھلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شنیچی کی ماں ہے جس پر میگی اسے بتاتا ہے کہ مسٹر اے نے اس کی ماں کی بوڈی پر قبضہ کر لیا ہے لیکن شنیچی اس بات پر یقین نہیں کرتا اور میگی کو اوپر نائف رکھ دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو لیکن شنیچی کا سب سے بڑا ڈر اب سچ ہو چکا تھا اور مسٹر اے شنیچی کی ماں کے مو سے ہی بتاتا ہے کہ یہ سب سچ ہے اس کے بعد شنیچی خوب رونے لگتا ہے اور اس ایموشنل ڈسٹریکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسٹر اے شنیچی کے سینے میں چھیت کر کے اس کے ہارٹ پر اٹیک کر دیتا ہے اور شنیچی زمین پر گر جاتا ہے مسٹر اے میگی کو بتاتا ہے کہ تمہارا خیل اب ختم تمہارے ہوسٹ کے مرتے ہی تم بھی مر جاؤگے اور مسٹر اے وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ ہارٹ پر اٹیک سے شنیچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی اور دو دن تک شنیچی وہاں پڑا رہتا ہے اور تب ہی اسے اچانک ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سینے کا چھیت بھی اب بھر چکا ہے جس پر میگی اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنی بوڈی کا ایک حصہ شنیچی کو دے دیا ہے جس سے شنیچی کا ہارٹ رپیئر ہو گیا اور اس کے سینے کا چھیت بھی بھر گیا اور یہ سب کر کے میگی پھر سے شنیچی کے رائٹ ہینڈ میں واپس آ گیا یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو سکسسفل رہا پر شنیچی زندہ ہو کر بھی خوش نہیں تھا کیونکہ اس کی ماں اب مر چکی ہے اس کے بعد شنیچی اسکول جاتا ہے اور ریوکو سے پوچھتا ہے کہ مسٹر اے کہاں ہے جس پر ریوکو اسے ٹال دیتی ہے گز سے میں آ کر شنیچی اس پر ایک نائف فیکر مارتا ہے لیکن ریوکو بہت ایزلی اسے روک لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد شنیچی ایک پولیٹیکل ریلی میں جاتا ہے جہاں میگی اسے بتاتا ہے کہ ایلین نے اس پولیٹیشن جس کا نام ٹکیشی ہے اس کی بوڈی پر بھی قبضہ کر لیا ہے میگی اور شنیچی اندازہ لگاتے ہیں کہ ایلین ایک ایسی جگہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر وہ بعد میں انسانوں کو خواہ سکیں اگلے دن میگی کو لگتا ہے کہ جن سیلز کا استعمال اس نے شنیچی کے ہارٹ کو ریپیر کرنے کے لیے کیا تھا وہ ابھی بھی شنیچی کی بوڈی میں زندہ ہیں جو شنیچی کی بوڈی کو ایلین کی بوڈی کی طرح اسٹرونگ بنا رہی ہیں اور شنیچی کی پرسنالیٹی کو بھی چینج کر رہی ہیں اسی لیے یہ درپوک بچہ اب مسٹر اے کو ڈھونڈ رہا ہے میگی اسے بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسے بچانے کے لیے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ اسے بھی انسانوں کی طرح کم سے کم چار گھنٹے سونا ہوتا ہے ادھر پولیس بھی لمبی انویسٹگیشن کے بعد پتہ لگاتی ہے کہ یہ مرڈر ایلین پیرسائٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے پتہ لگایا ہے کہ جب بھی کسی ایلین کا بال توڑیں گے تو وہ فوراں مر جائے گا اگلے دن پرنسیبل بھی ریوکو کو پریگننسی کی وجہ سے میٹرنیٹی لیو دے دیتا ہے میگی اور شنیچی اس بات سے خوش تھے پر ریوکو اسکول میں شیمارڈا کو چھوڑ کر جا رہی تھی یہ وہی ہے جسے مسٹر اے کے ساتھ انٹرڈیوز کرایا تھا ریوکو اسے اس لیے چھوڑ کر جا رہی ہے کیونکہ یہ بھی اس کی طرح انسانوں کو نہیں خاتا اگلے سین میں شیمارڈا کو آرٹ روم میں موڈل کی طرح پوز کیا جاتا ہے پر تب ہی اس کی دوست اس کا ایک بال توڑ لیتی ہے اور اس کا بال مڑنے لگتا ہے اور یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ شیمارڈا ایک ایلین پیرسائٹ ہے یہ سب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں پر شیمارڈا اسے پکڑ لیتا ہے پر تب ہی سٹومی ایک کیمیکل بوٹل فیک کر مارتی ہے جس کے بعد ایلین آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے میگی سینس کر لیتا ہے کہ شیمارڈا روم میں سب کو مار رہا ہے تب ہی یہ دونوں وہاں جاتے ہیں پر شنیچی اس کے کلاس میٹس کی ڈیڈ بوڈی اور خون پر فسل کر گر جاتا ہے ادھر شیمارڈا سٹومی کو مارنے والا ہوتا ہے پر تب ہی شیمارڈا اسے بچا لیتا ہے اور وہاں ریوکو آ جاتی ہے جو اس سب کانٹ کو ختم کرنے کے لیے وہاں ایک بم چھوڑ جاتی ہے شنیچی سٹومی کو لے کر وہاں سے کود جاتا ہے اور ایکسپلوجن ہو جاتا ہے ایکسپلوجن کے بعد پولیس کو وہاں وہی ایلین ملتا ہے جو دھماکے سے بچ گیا تھا شنیچی سٹومی کو ایمبولنس میں چھوڑ کر شیمارڈا کو ختم کرنے کے لیے دوسری بلڈنگ پر چلا جاتا ہے شنیچی ایک میٹل کی روٹ کو شوٹ کر کے ایلین کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد وہاں ریو کو آ جاتی ہے جو شنیچی کو بتاتی ہے کہ وہ اب انڈرکور ہونے والی ہے جب تک اس کے بچے کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی لیکن جانے سے پہلے وہ شنیچی کو مسٹر اے کی لوکیشن دے جاتی ہے شنیچی مسٹر اے کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے پر اچانک میگی اسے بتاتا ہے کہ اب وہ سونے والا ہے لیکن سونے سے پہلے وہ ایک تلوار میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اور مسٹر اے بی شنیچی کو نوٹس کر لیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں لڑنے لگتے ہیں لیکن شنیچی کی سپیٹ کافی تیز ہو چکی ہے ان ایلین سیلز کی وجہ سے اور وہ ڈوچ کرتے ہوئے مسٹر اے پہ اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا جا رہا ہے پر مسٹر اے تب ہی ٹرک کھیل جاتا ہے اور اس کی ماں کی آواز میں بولنے لگتا ہے شنیچی تب ہی رک جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسٹر اے شنیچی پر اٹیک کر دیتا ہے پر تب ہی اس کی ماں ایلین کو روک دیتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شنیچی اس ایلین کو مار دیتا ہے کچھ دن بعد ٹکیشی بھی الیکشن جیت جاتا ہے اور ڈیٹیکٹیو ہراما بھی ایک اسپیشل اسولٹ ٹیم بناتے ہیں ہیومن لائف پروٹیکشن پروجیکٹ کے لیے اور دوسرے سین میں ریوکو اور ٹکیشی ایک میسٹیریوس پیرسائٹ سے بات کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے گوٹو جو بتاتا ہے کہ جب اس نے اپنے ہیومن ہوسٹ کی بوڈی پر قبضہ کیا تھا تو اسے اوڈر دیا تھا پوری مانف جاتی کو ختم کرنے کا مووی کے اینڈ میں شنیچی سٹومی سے ملنے ہسپیٹل آتا ہے جو اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے اور یہیں پر کوئی انجان شخص اسے میگی سے بات کرتے ہوئے ریکوڈ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ سوالوں کے ساتھ اسی کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے کہ اس بچے کا کیا ہوگا کیسے ڈیلیوری ہوگی اور یہ نیا ایلین کون ہے اور اس پولیٹیشن کا کیا پلین ہے اور یہ سب دیکھیں گے ہم اس کے اگلے پارٹ میں جو آپ کو اینڈ سکرین میں مل جائے گا یہ ہمارے چینل میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہو اور اسی کے ساتھ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کا کرتاوے بنتا ہے کہ پلیز لائک کرو اسے اور سبسکرائب کرو ہمارے چینل کو بیل آئیکن دبا کے نوٹیفکیشن اور پہ بھی کلک کرو تاکہ اور بھی اچھے اچھی ویڈیو ملتے رہیں اس کے علاوہ انڈ سکرین میں کچھ ویڈیو یہ رہیں اگر خالی بیٹے ہو تو انہیں بھی دیکھ سکتے ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں